لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک میں ہم اس مقام پر پہنچیں جہاں ہم فجا کا قصہ آپ سے ڈسکس کریں گے اس کا نام دراصل ایاس بن عبداللہ بن عبداللیل بن عمیر بن خفافت اس کا تعالی بنی سلیم سے تھا جیسا کہ ابن اسحاق کا بھی بیان ہے ابو بکر نے اس کو بقی میں نظر آتش کر دیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ شخص ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ اس کے ساتھ ایک لشکر تیار کر دیں تاکہ وہ مرتدین سے قتال کریں سیدنا ابو بکر نے اس کے لیے ایک لشکر تیار کر دیا یہ لشکر لے کر چلا تو راستے میں اس کو جو ملتا اسے مار دیتا چاہے مسلمان ہو یا مرتد اس کا مال کھا جاتا حضرت ابو بکر کو جب اس کی خبر ملی تو اس کے پیچھے ایک اور لشکر بھیجا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ جب وہ گرفتار کر کے لائے گیا تو آپ نے اسے بقی میں بھیجا اور اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر اس کو نظر آتش کر دیا جس طرح اس کو البدایہ والنہایہ میں بھی اس واقعی کو بیان کیا گیا ہے اس کو گرفتار کرنے والے طریفہ بن حاجس تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو سلیم کے مسلمانوں نے مفسدین اور مرتدین سے قتال میں اچھا کردار ادا کیا ہے ابو بکر نے اس کو جو نظر آتش کرنے کی سزا دیو اس وجہ سے تھی کہ اس نے غداری کی تھی یا اس وجہ سے کہ اس نے بھی مسلمانوں کو نظر آتش کیا تھا اب چلتے ہیں سجاہ بنو تمیم اور مالک بن نویرہ الیربعی کے قتل کی طرف اعتداد کے دور میں بنو تمیم مختلف الرائے تھے ان میں کچھ اعتداد کا شکار ہوئے اور اپنی زکاة روک لی اور کچھ نے اپنی زکاة حضرت ابو بکر کو روانہ کیا اور کچھ نے توقف کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے اسی دوران میں یہاں کہ سجاہ بنت حارس بن سوید بن عفقان پہنچی اس کا تعلق بنی تغلب سے تھا اور یہ نصرانی تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا عورت تھی یعنی کہ اس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی قوم اور معاونین کا اگلشکر بھی تھا انہوں نے حضرت ابو بکر سے لڑنے کا عظم کر رکھا تھا جب وہ بنو تمیم کے علاقے سے گزری گئی اور ان کو اپنی طرف دعوت دی تو بنو تمیم کے اکثر لوگوں نے اس کی بات مان لی اس کی دعوت قبول کرنے والوں میں مالک بن نویرہ تمیمی عطارد بن حاجب اور بنو تمیم کے عمرہ کی ایک جماعت تھی اور ان میں سے دوسرے لوگ اس سے دور رہے پھر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے لیکن جب مالک بن نویرہ کی سجا سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے کنونس کیا کہ ہم جنگ لڑیں گے اور ہم قتال بھی کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم قتال کس سے شروع کریں تو سجا نے اس موقع پر کہا کہ سواریاں تیار کرو قتال کے لیے تیار ہو جاؤ پھر رباب پر حملہ آور ہو جاؤ ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں یہ رباب کون ہے یہ بنو تمیم کی ایک شاہ تھی پھر بنو تمیم اس کا یمامہ کی طرف رخ کرنے پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ یمامہ کو مسیلمہ کذاب سے چھینے سجا تیار ہو گئی لیکن اس کی قوم مسیلمہ سے ڈر گئی اور کہا اس کا معاملہ بڑھ چکا ہے اس کو قوت حاصل ہے سجا نے کہا یمامہ پر ٹوٹ پڑو اس کے بعد تمہیں کوئی ملامت نہیں لاحق ہوگی یہ سن کر لوگ مسیلمہ سے جنگ پر تیار ہو گئے جب مسیلمہ کو اس کی خبر ملی تو وہ خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ اس وقت سمامہ ابن عصال سے جنگ میں مشغول تھا اور اکرمہ بن ابی جہل سمامہ کی مدد کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ بہنچ چکے تھے اور وہ خالد کے انتظار میں تھے اب سمامہ ابن عصال کے بارے میں ہم سیرت النبی میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ پیش آیا اس کو آپ سیرت النبی میں پڑھ سکتے ہیں صحابی رسول ہیں اور ایک بہت بڑی قوم کے سردار ہیں تو بہرحال اکرمہ بن ابی جہل سمامہ کی مدد کے لیے پہنچے اور وہ خالد کے انتظار میں بھی تھے مسیلمہ نے سجا کے پاس اپنا عیل کی بھیجا اور اس سے امن کا مطالبہ کیا اور اس کو اس بات کی زمانت دی کہ اگر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اس کو آدھی زمین جو قریش کی تھی دے دے گا اور اس کو خط لکھا کہ وہ اس سے اپنی قوم کی کچھ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور پھر چالیس افراد کو لے کر اس کی طرف روانہ ہو گیا اور دونوں ایک خیمے میں کٹھے ہوئے اور جب اس کے ساتھ خلوت میں ہوا تو اس کو آدھی زمین دینے کی پیشکش کی اور اس نے قبول کر لی مسیلمہ نے کہا اللہ نے سننے والے کی بات سن لی اور جب اس نے لالچ کیا تو بھلائی کا لالچ دیا اور جو کچھ ہے ابھی معاملہ ٹھیک ہی ہے پھر سجاہ سے کہا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میں تم سے شادی کر لوں پھر اپنی اور تمہاری قوم کو لے کر عرب کو کھا جاؤں اس نے کہا ہاں پھر سجاہ اس کے ساتھ تین دن تک رہی پھر اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گئی لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا مسیلمہ نے تم کو مہر دیا ہے اس نے کہا اس نے مجھے مہر میں کچھ نہیں لیا لوگوں نے کہا تم جیسی عورت سے اس نے بغیر مہر کے شادی کر لی سجاہ نے مہر طلب کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا اس نے کہا تم اپنے معزن کو میرے پاس بھیجو اس نے شبس بن ربیع الریاحی کو اس کے پاس بھیجا مسیلمہ نے اس سے کہا جاؤ اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ رسول اللہ نے تم سے دو وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عشاء جو محمد لائے تھے معاف کر دی یہ سجاہ کا مہر قرار پائی اور جب قالد ابن والید کے یمامہ پہنچنے کا وقت قریب ہوا تو وہاں سے مسیلمہ سے زمین کا آدھا خراج لے کر اپنے علاقے میں بھاگائی اور بنو تغلب میں اقامت پذیر ہو گئی پھر جب عامت الجماعہ میں حضرت معاویہ خلیفہ مقرر ہوئے تو بنو تغلب کو وہاں سے جلا وطن کر دیا سجاہ جب جزیرے سے وہاں پہنچی تو مالک بن نویرہ نے اس کا ساتھ دیا لیکن وہ جب مسیلمہ سے مل کر واپس چلی گئی تو مالک اپنے کیے پر نادب ہوا پھر اپنے سلسلے میں تاخیر کی اور بتح میں مقیم رہا یہ بتا جو ہے یہ سرزمین نجد میں بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمہ تھا اس کو بتح کہتے تھے خالد نے اپنے لشکر کو لے کر وہاں گرخ کیا انسار پیچھے رہ گئے اور کہا ابو بکر نے ہمیں جس کا حکم دیا تھا وہ ہم نے کر لیا خالد نے فرمایا اس کا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ بہترین موقع ہے اس کو غنیمت سمجھنا ضروری ہے اگر تھی اس سلسلے میں خلیفہ رسول کا کوئی خط نہیں آیا ہے میں امیر ہوں اور خبریں مجھے پہنچتی رہتی ہیں میں تمہیں چلنے پر مجبور نہیں کرتا تاہم میں بتح جا رہا ہوں جب آپ کو نکلے ہوئے دو دن ہو گئے تو انسار کی طرف سے ایک شخص جا کر آپ سے ملا جس نے آپ سے انتظار کرنے کا مطالبہ کیا اور پھر انسار بھی آپ سے جا ملے اور جب اسلامی لشکر بتا پہنچا تو وہاں مالک بن نویرہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھا خالد نے وطحہ میں دستوں کو پھیلا دیا جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں بنو تمیم کی عمران نے ان کی دعوت قبول کی اور سم و عطا کا اعلان کیا اور زکاة ادا کر دی لیکن مالک بن نویرہ اپنے سلسلے میں متردد رہا اور لوگوں سے الگ ہو گیا اس کے پاس فوجی دستیں پہنچے اور اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ابو قطادہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نماز قائم کی ہے لیکن دستے کے دیگر افراد میں کہا کہ نہ انہوں نے ازان لی اور نہ نماز قائم کی ایک روایت میں ہے کہ قیدیوں نے اپنی بیڑیوں میں رات گزاری سخ سردی تھی حضرت خالد نے اعلان کر آیا کہ انہیں گرمی پہنچاؤ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی وہ یہ سمجھے کہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا اور زرار بن عزور نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا خالد بن ولید نے جب چیخ و پکار سنی دوبارہ نکلے لیکن اس وقت تک سب قتل کیے جا چکے تھے فرمایا جب اللہ تعالی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے اور ایک اور روایت میں کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا سجاہ کا ساتھ دینے اور زکاة روکنے کہ سلسلے میں اس کو تنبیح فرمائی اور اس سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ نماز اور زکاة ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے اور ان میں فرق کوئی نہیں ہے یہ ایک ہی باب کی دو چیزیں ہیں ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے مالک نے کہا تمہارے صاحب رسول اللہ کا یہی زعم تھا خالد نے فرمایا کیا وہ ہمارے صاحب ہیں تمہارے صاحب نہیں ہیں اے زرار اس کی گردن اڑا دو پھر اس کی گردن اڑا دی گئی ابو قطادہ نے ان کی شکایت ابو بکر سے کی اور عمر نے بھی ابو قطادہ کی طرف سے خالد کے سلسلے میں ابو بکر سے گفتگو کی اور کعب خالد کو معذول کر نے ان کی تلوار سے ناہ خون بہرہ آئے ابو بکر نے جوابا فرمایا جو تلوار اللہ نے کفار کے خلاف کھینچی ہے میں اسے میان میں بند نہیں کر سکتا متمم بن نویرہ بھی ابو بکر کی خدمت میں خالد کی شکایت لے کر پہنچے اور عمر ان کے مساعد رہے اور متمم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں جو اشعار کہے تھے ابو بکر کو سنائیں ابو بکر نے بھی اپنے پاس سے ان کو دیت عطا کی تو بہرحال بنو تمیم کے تمام قبائل یا تمام افراد یا تمام روحصہ مرتد نہیں ہوئے تھے بعض موریخین کو یہ مغالطہ ہو گیا یا جس طرح انہوں نے لکھا ہے لوگ یہ سمجھے کہ شاید سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے حقیقت تو یہ کہ بنو تمیم کے بعض خاندان افراد اور روحصہ کی ثابت قدمی اور اسلامی قوت کے پیش نظر مالک بن نوویرہ سجاہ کو ابو بکر سے قتال سے پہلے ان تمیمی مسلمانوں سے قتال کرنے پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب بنو تمیم کے ثابت قدم مسلمانوں کے سامنے سجاہ کو شکست فاش ہوئی تو مدینہ کی طرف رکھ کرنے کے بجائے یمامہ کی طرف متوجہ ہوئی بے شمار تاریخی روایات اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا بلکہ ان روایات میں تدقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنو تمیم میں مرتدین اور مترددین کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور بعض روایات مرتدین کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے سلسلے میں قبیلہ رباب کے عظیم کردار کی تصویر کشی کرتی ہیں اسی طرح سجاہ اور اس کی جماعت نے ان کو نشانہ بنایا اور بعض روایات اس عظیم مقابلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو رواب اور سجاہ کے مابین ہوا جب سجاہ بنو تمیم کی مسلمانوں کو تابع کرنے میں ناکام ہو گئی تو آخر کار سلح پر معاملہ ختم ہوا اور اسی طرح یہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیس بن ثابت مرتدین کا ساتھ دینے پر نادم ہوا اور اپنے خاندان کی زکاة لے کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں مدینہ آیا سجاہ اور اس کی جماعت ناکامی کا شکار ہوئی مالک بن نویرہ کی سلسلے میں روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے آیا وہ مظلوم قتل ہوا یا وہ کہ قتل کا مستحق تھا اس زمن میں بہت تفصیلات آتی ہیں اس میں ہمیں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بہرحال وہ کسی بھی وجہ سے قتل ہو گیا اگر مالک بن نویرہ کی خلاف کوئی حجز اور دلیل نہ بھی ہو تو اس کا صرف زکاة روک لینا ہی اس پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے کافی ہے اور شرح مسلم میں امام نوابی مرتدین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انہی کے زمن میں وہ حضرات بھی تھے جو زکاة کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی ادائیگی سے رکے نہیں تھے لیکن ان کے سرداروں نے انہیں روک رکھا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے جیسے بنویر بوہ انہوں نے اپنی زکاة اکھٹی کی اور اس کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجنا چاہتے تھے لیکن مالک بن نویرہ نے انہیں روک دیا اور ان کی زکاة کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ام تمیم جس کا نام لیلہ بنت سنان منحال تھا یہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی اس شادی سے متعلق بڑا جدال واقع ہوا ہے اپنے غلط مقاصد کی براری کے پیش نظر لوگوں نے خالد پر مختلف اتحام باندے ہیں تو حماد باندی ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ پاکیزہ علمی بحث و تحقیق کے سامنے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خالد پر یہ تحمد باندی کہ وہ ام تمیم کے حسن و جمال پر فریفتہ تھے اس سے عشق رکھتے تھے سبر نہ کر سکے اور قید میں آتے اس سے شادی کر لی اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ یہ شادی نہیں بلکہ زنا ہوا کیونکہ ابھی تک تو مالک ابن نویر کا کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور یہ قول من گھڑتے اور سری جھوٹ ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے کیونکہ قدیم مراجع اور مسادر میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا علامہ ماوردی فرماتے ہیں خالد نے مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے زکاة روک لی تھی جس کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ام تمیم سے اس کا نکاح فاسد ہو گیا تھا اور مرتدین کی عورتوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ دار الحرب سے جا ملیں تو ان کو قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے جب ام تمیم قیدی بن کر آئی تو خالد نے اس کو اپنے لئے منتخب کر لیا اور جب وہ حلال ہو گئی تب اس سے شبہ شیکی اور شیخ احمد شاکر اس مسئلے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں خالد نے ام تمیم اور اس کے بیٹے کو ملک یمین کے طور پر لیا تھا کیونکہ وہ جنگ کی قیدی تھی اور اس طرح کی خواتین ان کے لئے کوئی عدت نہیں اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کے مالک کا اس کے قریب ہونا حرام ہے اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو صرف ایک مرتبہ حیز آنے تک دور رہے پھر اس سے دخول کرے گا یہ مشروع اور جائز عمل ہے اس پر تانو تشنی کی ذرا بھی گنجائش نہیں لیکن خالد کے مخالفین اور دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جمجا اور ان کے اوپر تواہمات توہمات لگائیں کہ انہوں نے مالک بن نویرہ جو ہے وہ مسلمان تھا اور خالد نے اس کی بیوی کے لئے اس کو قتل کرا دیا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح خالد پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اتحام لگایا گیا کہ انہوں نے اس شادی کے ذریعے سے عرب کے عادات و عطوار کی مخالفت کی چنانچہ بعض کا کہنا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے میدان قتال میں شب باشی کی جو جاہلیت اور اسلام کی عادتوں کے خلاف ہے بہرحال یہ وہ روایتیں ہیں جن کا اصل کوئی نہیں مل تھا یہ وہ مخالفین کی روایتیں ہیں جنہیں کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یا تو کم علمی کی وجہ سے کم تحقیق کی وجہ سے یا عام ہونے کی وجہ سے شامل کر لیا ہے کہ خالد ابن ولید نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو شریعت کے خلاف ہو اور اس کے اوپر اکابرین صحابہ اکرام وغیرہ میں کسی نے کوئی اتراز بھی نہ کیا ہو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے اور کسیر و تازات صحابہ موجود ہیں حضرت خالد ابن ولید شریعت کے تابع ہیں جیسا کہ ہر صحابی شریعت کا تابع ہے کوئی صحابی شریعت سے بالاتر نہیں اس لئے اگر صحابہ اکرام سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان پر بھی سزائیں ہوئی ہیں ان پر بھی حدے لگی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تاریخ کے پنے اس سے خالی نہیں ہیں ہمیں بازابتہ ہر چیز ملتی ہے کہ ہر چیز انصاف کے ساتھ تاریخ میں ملتی ہے بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ کیا ہوا ایک بات آئی تو میں نے ذکر کر دی لشکر خالد کے بعض افراد نے شہادت دی کہ مالک بن نویرہ کی لوگوں نے جب مسلمانوں کی آزان سنی تو آزان کا احتمام کیا اور اس طرح انہوں نے اپنا خون محفوظ کر لیا لہٰذا ان کو قتل کرنا جائز نہیں انہی لوگوں میں سے ابو قطادہ بھی تھے اور آپ نے اس معاملے کو بڑا تصور کیا ابو بکر کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچے ابو بکر نے قطادہ کے اس عمل کو غلط قرار دیا کیونکہ انہوں نے خالد جو قائد اور سربراہ تھے ان سے مفارقت اختیار کی تھی جس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ عمل دشمن کے مقابلے میں شکست و ناکامی کا سبب بنتا ہے آپ نے ابو قطادہ پر سختی کی اور انہیں فارن خالد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس سے کم پر راضی نہ ہوئے کہ وہ واپس جا کر خالد کے پرچم تلے اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں ابو بکر کا یہ عمل محکم ترین جنگی سیاست تھی ابو بکر نے مالک بن نویرہ کے معاملے میں پوری تحقیق کی اور نتیجے پر پہنچے کہ خالد بن ولیق مالک بن نویرہ کے قتل کے اتحام میں بری ابو بکر اس سلسلے میں حقائق امور سے دوسروں کی بنسبت زیادہ واقف تھے اور گہری نگاہ رکھتے تھے کیونکہ آپ خلیفہ تھے اور تمام خبریں آپ کو پہنچتی تھی اور آپ کا ایمان بھی سب پر بھاری تھا خالد کے ساتھ تعامل میں آپ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کر رہے تھے کیونکہ رسول اللہ نے خالد کو جو ذمہ داری بھی سوپی کبھی معذول نہیں کیا اگرچہ ان سے بعض ایسی چیزیں سادر ہوئیں جس پر حضور بھی مطمئن نہیں تھے بہرحال ابو بکر کا کمال ہے کہ انہوں نے خالد کو گورنری سوپی اور ان سے تعاون لیا حالانکہ ان کی اندر شدت پائی جاتی تھی اور ابو بکر کی طبیعت نرم تھی تاکہ اس طرح سختی نرمی کے ساتھ مل کر خالد کی طبیعت میں ایک اعتدال پیدا ہو جائے ابن تیمیہ سلسلے میں ایک بات لکھتے ہیں کہ خلیفت رسول اللہ ابو بکر اعتداد کی جنگ اور عراق و شام کی بدوہات میں خالد سے کام لیتے رہے باوجود اس کے کہ ان سے کچھ لفظشیں بھی ہوئیں اور آپ سے ان کی شکاہت بھی کی گئیں لیکن آپ نے ان کو معذول نہیں کیا بلکہ صرف عطاب پر اقتفاق کیا کیونکہ ان کو برقرار رکھنے میں ہی مسلحت تھی دوسرا کوئی ان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بڑا ذمہ دار اگر اس کے اندر نرمی پائے جاتی ہے تو اسے اپنا نائب کسی ایسے شخص کو منانا پڑتا ہے جس کی طبیعت میں ذرا سختی بھی ہو اس لئے ابو بکر خالد کو نائب مقرر کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور عمر خالد کو معذول کرنے اور ابو عبیدہ ابن جرراح کو نائب مقرر کرنے کی ترجیح دیتے تھے کیونکہ خالد بھی عمر کی طرح شدید تھے اور ابو عبیدہ ابو بکر کی طرح نرم تو دونوں نے جس کو والی بنایا وہ ان کے لئے زیادہ مناسب تھا تاکہ اعتدال برقرار رہے اہل عمان نے اسلامی دعوت قبول کی اور رسول اللہ نے ان کی طرف عمر ابن آس کو بھیجا پھر آپ کی وفات کے بعد لقیت بن مالک الازدی ان میں اٹھا جس کا لقب ذلتاج تھا اور یہ دور جاہلیت میں شاہ عمان جلندی کے ہمپلہ سمجھا جاتا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عمان کے جاہلوں نے اس کی پیروی کی یہ عمان پر قابض ہو گیا اور جلندی کے دونوں بیٹوں حیفر اور عباد کو مغلوب کر لیا اور انہیں ساحلی اور پہاڑی علاقے میں محسود کر دیا جیفر نے ابو بکر کو اس کی خبر کی اور مدد طلب کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس دو امیر بھیجے ایک حزیفہ بن محسن غلفانی حمیری اور دوسرے عرفجہ بارقی ازدی حزیفہ کو امان کی طرف اور عرفجہ کو مہرہ کی طرف ان دونوں کو حکم فرمایا کہ دونوں ایک ساتھ ہو کر اولاں امان جائے اور حزیفہ بحیثیت امیر ہوں گے اور جب مہرہ کی علاقے میں پہنچے تو عرفجہ امیر ہوں گے اور ان کی مدد کے لیے اکرمہ کو روانہ کیا ابو بکر نے عرفجہ اور حزیفہ کو لکھا کہ امان پہنچ کر اکرمہ کی رائے پر عمل کریں یہ جب امان پہنچے تو جیفر سے مراسلت کی اور ادھر لقید بن مالک کو اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر ملی وہ اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا اور دبا کے مقام پر فروکش ہوا دبا اس ملک کا شہر اور مرکزی بادار تھا عورتوں بچوں اور مالوں متا کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ اس سے جنگ میں تقویت ملے اور جیفر اور عباد سحار کے مقام پر فروکش ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ عمرہ کو مطالعہ کیا وہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ عاملے دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آیا قریب تھا کہ بھاگ کھڑے ہوتے لیکن اللہ تعالی نے اپنے لطف و کرم سے احسان فرمایا اور اس نازو گھڑی میں مدد نازل فرمائی بنو ناجیہ اور بنو عبدالقیس عمرہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہنچ گئے جب یہ لوگ پہنچے تو فتح نصرت حاصل ہوئی اور مشرقین پیپ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور دس ہزار مقاتلین کو تہہ تیخ کیا اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا مال و بازار پر قبضہ کر لیا اور اس کا خمس عرفجہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کو روانہ کر دیا اس فتح عظیم کا سبب یہ بنا کہ عمان مسلمان اپنے امیر جیفر اور ان کے بھائی کے ساتھ زلتاج لقیت بن مالک اسدی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور محفوظ مقامات کو لازم پکڑا یہاں تک کہ اسلامی فوجیں ان سے جاملیں اور اسی طرح بنو حدید بنو ناجیہ اور بنو عبدالقیس کا اسلام پر ثابت قدم رہنا اور مناسب وقت میں مسلمانوں کے ساتھ مارکے میں شریک ہونا مسلمانوں کی فتح پر نظر انداز ہوا جب رسول اللہ نے علا بن حضرمی کو بہرین کے حاکم اور بادشاہ منظر بن ساوہ عبدی کے پاس بھیجا تو وہ اور اس کی قوم سب مسلمان ہو گئے اور منظر نے لوگوں کے درمیان اسلام اور عدل کو قائم کیا منظر بن ساوی کا جواب یہ تھا کہ میں نے اس عمر کے سلسل میں غور و فکر کیا جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا کے لیے ہے آخرت کے لیے نہیں میں نے جب تمہارے دین کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید پایا لہذا دین کو قبول کرنے میں مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی اس میں زندگی کی تمنا اور موت کی راحت ہے کل مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا تھا جو اس کو قبول کرتے تھے اور آج ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس کو رد کرتے ہیں آپ کی لائے ہوئی شریعت کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ آپ کی تازیم و توقیر کی جائے تفصیلا میں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ سیرت النبوی میں ان تمام خطوط کو ڈسکس کر چکا ہوں آپ چاہیں تو دوبارہ ان بہرین کے خطوط کو دیکھ سکتے ہیں سیرت النبوی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے خطوط جمع کیے بہرحال جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفات کے تھوڑے وقفے کے بعد منظر کا بھی انتقال ہو گیا تو بہرین کی لوگ مرتد ہو گئے اور منظر بن نعمان الغرور کو اپنا بادشاہ بنا لیا تو پہلے کونسا منظر بن ساوہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو منظر بن نعمان الغرور کو انہوں نے اتنا بادشاہ بنا لیا سرزمین بہرین ایک تنگ پٹی ہے اگر آپ آج بھی دیکھیں تو تنگ سی پٹی ہے جو خلیج عرب کے ساحل پر واقع ہے قطیف سے شروع ہو کر امان تک پھیلی ہوئی ہے اور سہرائی علاقہ بعض کناروں پر سمندروں سے ملتا ہے اور یہ پٹی بالائے حصے میں یمامہ سے جا کر ملتی ہے دونوں کے درمیان ٹیلوں کے سلسلے واقع ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدہ کرتے ہیں اور یہ ٹیلیں نیچے ہیں ان کو پار کرنا بڑا آسان ہے لہذا ماضی میں بہرین کا اطلاق سعودی عرب کے مشرقی حصے اور کوئیت کے علاوہ خلیج عرب کی دیگر امارتوں پر ہوتا تھا تو اس زمانے میں ذرا بہرین ذرا تھا بڑا تھا یہ والا آج والا بہرین یہ تو ریسن ڈیموگرافکس ہیں تو ماضی میں بہرین سعودی عرب کے مشرقی حصے ایسٹن کورنرز اور کوئیت کے علاوہ کوئیت بھی اس کا حصہ تھا اور خلیج عرب کی جو دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ سب پورا بہرین ہوا کرتا تھا بہرین میں فتنہ ارتداد کا قلعہ کمہ کرنے میں وہاں کی ان مسلمانوں کا بڑا کردار رہا جو اسلام پر قابض ثابت قدم رہے اور اس سلسلے میں جارود بن معلہ نے اہم کردار ادا کیا انہیں حضور کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور دین کا علم حاصل کیا پھر اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں اسلام کی دعوت دی سب نے اس سے قبول کیا بہت تھوڑے لوگ ایسے رہے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بنو عبدالقیس کے لوگ کہنے لگے اگر محمد نبی ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے اور یہ کہہ کر وہ مرتد ہو گئے جاروت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے بنو عبدالقیس میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں اگر معلوم ہو تو جواب دینا اور نہ معلوم ہو تو جواب نہ دینا لوگوں نے پوچھا آپ جو چاہیں پوچھیں فرمایا کیا جانتے ہو کہ ماضی میں اللہ کے انبیاء رہے ہیں فرمایا انہیں جانتے ہو یا انہیں دیکھ رہے ہو ہم جانتے ہیں دیکھتے نہیں فرمایا تو وہ کیا ہوئے کہا وفات پا گئے فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وفات پا گئے جیسا کہ پہلے انبیاء وفات پا گئے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کی زبا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر بنو عبدالقیس کے لوگوں نے کہا ہم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کی زبا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ ہمارے آخا اور ہم میں سب سے افضل ہیں پھر وہ اسلام پر ثابت قدم ہو گئے جاروت کا یہ موقف قابل تعریف ہے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم بنو عبدالقیس کو ثابت قدم رکھا اور وہ اسلام پر ثابت قدم رہے جواسہ کی بستی اسلام پر قائم رہی یہ پہلی بستی تھی جہاں مدینہ کے بعد پہلا جمعہ قائم کیا گیا جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے مرتدین نے اس بستی کا محاصرہ کر لیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ان پر روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بند کر دی سخت بھوک کا شکار کر دیا یہاں تک کہ اللہ نے ان سے یہ مصیبت دور کی صدیق اکبر نے علا بن حضرمی کی قیادت میں بہرین ایک فوج روانہ کی اور جب یہ بہرین کے قریب پہنچے تو ثمامہ ابن عصال اپنی قوم کی ایک بھاری تعداد کے ساتھ آپ سے آمد لے اور اس علاقے میں مسلمانوں کو بھارا اور جاروت بن معلہ نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی مدد کی اس طرح مسلمانوں کی ایک بڑی فوج اکٹھا ہو گئی جس کے ذریعے سے علا نے مرتدین سے قتال کیا اللہ نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی بہرین میں فتنہ ارتداد کا قلعہ کمہ کرنے میں جن لوگوں نے علا کے ساتھ تعاون کیا ان میں سے قیس بن عاصم بن قریح عفیب بن منظر اور مصنع بن حارسہ شیبانی سر فہرس تھے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کرامات بھی ہیں جن کو ایک درس کی صورت میں میں ریکارڈ پہلے کر چکا ہوں آپ چاہیں تو وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں بہرحال جب علا رضی اللہ تعالی عنہ مرتدین کے لشکر سے قریب ہوئے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا تو لشکروں نے قریب قریب پڑا اٹھالا رات کے وقت علا نے مرتدین کے لشکر میں شور و غل سنا لوگوں سے کہا کون ان لوگوں کو خبر لے کر آئے گا تو ایک شخص اٹھا اور ان میں گھس گیا دیکھا وہ لوگ شراب پی کر مست ہیں واپس آ کر خبر دی علا نے فوراں فوج لے کر ان پر چڑھائی کر دی اور انہیں خوب اچھی طرح قتل کیا بہت کم لوگ بھاگ سکے ان کے تمام مال و مطابر مسلمان قابض ہوئے اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا حتم بن دبیعہ جو بن قیس بن سالبہ کے سرداروں میں سے تھا سویا ہوا تھا اچانکہ مسلمانوں کے حملے سے خوف زدہ ہو کر بیدار ہوا گوڑے پر سوار ہو کر بھاگنا چاہا لیکن اس کی رکاب ٹوٹ گئی کہنے لگا کوئی ہے جو میری اس رکاب کو درست کر دے رات کے اندھیرے میں ایک مسلمان نے کہا میں درست کرتا ہوں اپنا پاؤں تو اٹھاؤ جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو اس نے تلوار سے اس کا پاؤں کاٹ دیا اس نے کہا اب مجھے ختم ہی کر دو اس نے کہا میں ایسا نہیں کرتا وہ سواری سے گر پڑا جو بھی اس کے پاس سے گزرتا اس سے کہتا مجھے قتل کر دو کوئی بھی اسے قتل نہ کرتا یہاں تک کہ اس کے پاس سے قیس من عاصم گزرے اس نے کہا میں حتم ہوں مجھے قتل کر دو قیس نے اسے قتل کر دیا بعد میں جب دیکھا کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے تو اس کو قتل کرنے پر نادن ہوئے اور کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتا اس کو حرکت تک نہ دیتا پھر مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ہر موقع اور ہر راستے میں ان کو قتل کرنے لگے جو لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے کشتیوں پر سوار ہو کر دارین میں جا کر پنہ لی دارین جو ہے وہ بہرین کی ایک بستی کا نام ہے ادھر علیہ بن حضرمی نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا جب مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوئے مسلمانوں سے کہا چلو ہم دارین چلتے ہیں تاکہ عادہ اسلام سے وہاں قتال کریں جلدی سے لوگ تیار ہو گئے انہیں لے کر آپ روانہ ہوئے سمندر کے ساحل پر پہنچے کشتیوں پر سوار ہونا چاہا دیکھا کہ مسافت تو بعید ہے کشتیوں کے ذریعے سے ہم وہاں نہیں جلدی پہنچ سکتے اور اتنے میں دشمن بھاگ جائیں گے گوڑے کے ساتھ سمندر میں کود پڑے اور یہ ذکر کرتے رہے سبحان اللہ یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین کہ یا رحم الرحمین یا حکیم یا کریم یا احد یا سمد یا حی یا قیوم یا دل جلال والاکرام لا الہ الا انت یا ربنا اور لشکر کو بھی یہ حکم دیا کہ یہ ذکر کرتے رہے اور سمندر میں گھز جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی سمندر میں گھوڑوں سمیت گھز جائیں اور اللہ عز و جل اپنا رحم و کرم فرما کر پوری کی پوری فوج کو خلیج کے اس پار لے جائیں گویا نرم ریت پر چل رہے ہوں جس کے اوپر پانی ہو جو اونٹوں کے کھروں اور گھڑوں کے گھڑنوں تک بھی نہ پہنچیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی مسافت کشتیوں کے ذریعے سے ایک دن اور رات کی تھی لیکن اس فوج نے ایک دن میں جا کر وہ واپس بھی آ گئی اور دشمن میں سے کسی کو خبر پہنچانے والا بھی نہ چھوڑا اور مال اور چوپائے اور عورتوں اور بچوں کو لے کر واپس ہوئے سمندر میں مسلمانوں کی کوئی چیز غائب بھی نہیں ہوئی صرف ایک مسلمان کے گھوڑے کا ایک توبڑا رہ گیا تھا لیکن اللہ اسے بھی لوٹ کر واپس لے آئے پھر مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا فوج کی کسرت کے باوجود شہسواروں کو چھ ہزار اور پیادہ کو دو ہزار ملے صدیق اکبر کو اس فتح نسرت سے متعلہ فرمایا الیکن کرامتوں کا مشاہدہ مسلمانوں کے ساتھ حجر کے ایک راہب نے بھی کیا اور وہ اس کے بعد فوراً مسلمان ہو گیا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا تو اس نے کہا مجھے خوف لاک ہوا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالی میری شکل مسک کر دے گا کیونکہ میں نے آیات و کرامات کا مشاہدہ کر لیا ہے اور میں نے فضا میں سہر کے وقت ایک دعا سنی ہے لوگوں نے فرمایا تو نے کیا دعا سنی تو اس راہب نے کہا وہ دعا یہ تھی اللہم انت الرحمن الرحیم لا الہ غیرک والبدع علیس قبلک شیئن اس نے کہا میں نے جان لیا کہ ملائکہ کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو پھر دین صحیح یہی دین صحیح ہے پھر اس کا اسلام بختہ ہو گیا اور صحابہ اس کی باتیں سنتے تھے جس طرح البدایہ والنہائیہ میں حافظ ابن کسیر نے ان تمام واقعات اور حالات اور دعاوں کو جمع کیا ہے تو مرتدین کی شکست کے بعد علی بن حضرمی بہرین واپس ہوئے اسلام نے جڑ پکڑ لی اور اسلام اور اہل اسلام کو قوت و عزت ملی اور شرک اور مشرقین زلیل و خوار ہوئے اگر مرتدین کے حق میں خارجی دخل اندازی نہ ہوتی تو طویل عرصے تک مرتدین مسلمانوں کے مقابلے میں موقع اختیار کرنے کی جرت نہ کرتے لیکن اہل فارس نے مرتدین کو نو ہزار مقاتلین کی امداد پھیجی عرب مرتدین کی تعداد تین ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد چار بہرین میں فتنہ ارتداد کی آگ بجانے میں مسنا بن حارسہ نے بہت اہم گردار ادا کیا اپنی فوج کے ساتھ علی بن حضرمی کا ساتھ دیا اپنی فوج کے ساتھ بہرین سے شمال کی طرف روانہ ہوئے قطیف اور ہجر پر قبضہ جمعیا اور دجلہ کے دہانے تک پہنچ گئے اپنے اس مشن میں لگے رہے یاد تک کہ فارسی فوج اور ان کے عمال پر غالب آئے چنانچہ جنہوں نے بہرین کے مرتدین کی مدد کی تھی مرتدین سے قتال گئے لئے ان علاقوں میں جو لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں لے کر علی بن حضرمی کے ساتھ شامل ہو گئے سہل کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ دجلہ اور فرات کے آباد عرب قبائل کے پاس پہنچ گئے ان سے بات چیت کر کے ان سے معاہدہ کیا اور جس وقت خلیفہ رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسنا بن حارسہ کے بارے میں دریافت کیا تو قیس بن عاصم منقری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کوئی غیر معروف مجہول نصب اور غیر شریف انسان نہیں وہ تو مسنا بن حارسہ شہبانی ہیں حضرت ابو بکر نے مسنا بن حارسہ کے لئے حکم صادر فرمایا کہ وہ عراق میں عربوں کو اسلام کی دعوت جاری رکھے مسنا بن حارسہ نے جو کارنامہ انجام دیئے انہیں ابو بکر نے فتح عراق کے سلسلے میں پہلا قدم قرار دیا اور خالد بن ولید کو اسلامی فوج کی قیادت کے لئے وہاں بھیج کر فیصلہ کن قدم اٹھایا ابو بکر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے طاقتوں کو تیار کرتے اور حمتوں کو برنگیختہ کرتے تاکہ اچھے اور بلند نتائج حاصل ہوں اور لوگوں کے اندر پوشیدہ قوتوں کو کام میں لاتے اور ان کو اس تغیان اور سرکشی کو کچلنے کے لئے تیار کرتے جس کفر نے سر اٹھایا اس کو مٹانا ضروری تھا بارال انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم مسیلمہ قذاب اور بنو حنیفہ کے جو حالات و واقعات تھے ان کو آپ کے سامنے جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں